موسیقی اس آدمی کو اسی کی کمپلینٹ میں اریسٹ کیا گیا 45 days تک وہ جیل میں رہا اور جب وہ جیل سے آیا تو اس میں چارٹ شیٹ پائل کی گئی اور اس آدمی کا ایک TRPC میں ایک اسٹیٹ پر ایک پرویزن ہوتا ہے 161 اسی آدمی کا 161 کا اسٹیٹمنٹ اسی کی چارٹ شیٹ میں لگایا گیا جس میں وہ خود ملتے ہیں یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس مسجد میں وہ سیکریٹری تھا اس کی کمپلینٹ جیل سے آنے کے بعد اس نے کی جب وہ کمپلینٹ رجسٹر کی گئی عدالت میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا تو پورٹ میں جواب آیا پولیس کی طرف سے کساب یہ جو مسئلہ ہے جس کو ہم نے کسی کسی اور کیس کے ساتھ کلب کر دیا اور یہ ایک سال تک کہانی چلی جب وہ چارٹ شیٹ دکھائی گئی کورٹ کو کے ساتھ کی ایک سال سے جھوٹ بول رہے ہیں ایسی کمپلینٹ کوئی کلم نہیں کی گئی کہیں تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ یہ تو ایک سپریٹ ایف آئی آر ہم نے رجسٹر کر لی تھی اور ایک سال تک یہ ایف آئی آر کھو گئی تھی اور ہمیں ملی نہیں تو یہ صرف ایک کی ڈیٹیلز ہیں اس طرح کی کم سے کم پانچ سات ایسے کیسز ہیں جو میرے نظروں سے گزرے ہیں اور باقی اس کے علاوہ کتنے ہیں اس کا سروی میرے پاس نہیں ہے تو بیسک ایشو جو ہے جو ایک دنگا ہو گیا ایک پروٹیس کے بعد اس دنگے کے بعد اس کو ہمارے سسٹم نے اس اس وائلنس کو اس پورے کے پورے جو جو لوگوں نے دوسرے پیٹائک کیا اس کو کس طرح سے لیا آگے کس طرح سے پولیس نے اس کو آگے بڑھا یا کس طرح سے اس کو کوٹس میں داخل کیا گیا اس کے بعد کوٹس نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا یہ ایک پیٹرن ہے اور اس پیٹرن کو اگر ٹھیک سے نہیں کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو آف رول آف لاؤ ہے بہت ٹھیک 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 وہ این نائن صافی کرتے ہیں اور وہ کریں گے اور ظاہر ہے اس میں چکے ایک کمیونٹی نے اس کو لیٹ کیا تھا اور وہ کمیونٹی اپنے آپ میں کمزور ہے تو اس کمیونٹی پہ اٹیک ہوگا اور ہوا کمیونٹی کو آج ضرورت یہ ہے کہ رول آف لاؤ کے چتنے پرویشنز ہیں چاہے وہ پولیس کو ایک کمپلینٹ دینے سے لے کر ادالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے لے کر انکلوڈنگ پروٹیسٹ اگر یہ ساری چیزیں رول آف لاؤ سپریم کورٹ سے کتاب رول آف لاؤ جو ہے آپ روڈ پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو نہیں ہوگا مجھے اس پہ تھوڑا سا ریزرویشن ہے جو 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 آئی آئی ٹھنگ مینی آف آس بل ایگری کہ ساب پروٹیسٹ ایسا کریں گے کیا پروٹیسٹ پروٹیسٹ کا مطلب کیا ہے جب تک وہ پروٹیسٹ ایفیکٹیو نہیں ہوگا اس پروٹیسٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے آج ایک پروٹیسٹ کامیاب کیوں ہوا جس میں رائٹلی لاؤز کو واپس لیے گئے اگر وہ پروٹیسٹ ایفیکٹیو نہیں ہوتا تو وہ شاید نہیں ہو پا تھا اسی طرح سے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں کہہ دیا یہاں کچھ لائیرز بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس میں بعد میں ریویو فائل کیا تھا کہ ساب آپ اس کو ریکنسیڈر کریے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روڈ پہ پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ ایک آسپیکٹ ہے جو کورٹ کی بات ہے وہ کورٹ میں کی جائے گی لیکن رول آف لاؤ کی چتنے پہلو ہیں چتنے کامپوننٹس ہیں ان سب پر بات ہونی چاہیے اور ہم ہم سارے سیٹیزنز کی یہ ذمہ داری ہے کہ رول آف لاؤ کے ہر پہلو کو انفورس کریں یہاں پہ آسف مجتوہ صاحب کو اور محمد مہربان صاحب کو آمدہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی جو ہے وہ ہزار لفظوں کی برابر ہوتی ہے تو جس طریقے سے مہربان صاحب نے اس کتاب میں ہمارے بیدے کتاب یہ تصویروں کا چیر کیا ہے اور یہ پوٹو فیٹر کی ایسے سے یہ بک ہمارے ساتھ میں دائے ہیں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی تصویروں سے ایک ہزار دس ہزار لفظ نہیں لاکھوں لفظ کہہ ڈالو آمدہ پہ پرگرمز ہوتے ہیں فیل گوڈ ایکسپیرینس کے لحاظ سے ایک رہے یہ ہے یہ حقی ایک حقی نکھڈ رہے ہیں حقی اللہ توانج یہ کہنے لگتا ہے فرانت اگر 50 لئے پہتے ہیں گوڈ اگر ایک سأمدہ انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح اور پیچھول حضور مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے کسیروں سے ایک ہزار دس ہزار لاکھوں 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 کہہ دالوں ہم درم پہ پھولگرامز ہوتے ہیں feel good experience کے لیانسے but this is a rare case where the photographer and the author concern have joined forces to document history of our time some 50 years later when people will talk of Shaheen baab انشاء اللہ they will talk of amdekenge this book and detailing photographs which have been used of peaceful protesters and the police brutalities which knew no end and about which Asit has spoken just now before me Portuguese ڈی Fang ڈی autograph ڈیый ڈی تیار ہے به